موسیقی ساہی وال سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے دیپٹی بیورو چیف پنجاف ملک ریحان نواز 18 نیوز کی ریپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے متعلق ساہی وال میں اگاہی مہم شروع ماسک تقسیم کیے گئے اس حوالے سے انچاز ٹریفک ایڈیوکیشن اینڈ روڈ سیفٹی ونگ آمیر شہزاد چیما اور ایسے چو تھانا سیولائن محمد زید انجم نے میشن چوک ساہی وال میں شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے ان پر عمل کرنے کو کہا مزید شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے خبر شامل کرتے ہیں حجرہ شاہ مکیم سے نمائندہ 18 نیوز ڈاکٹر محمد رفیق کے مطابق حجرہ شاہ مکیم میں شادی ہال پر اسسسٹنٹ کمیشنر خالد عباس سیال کا چھاپا برات کو کھانا کھانے کی مشروط محلت مل سکی ایک لاکھ جرمانہ آئیت حجرہ شاہ مکیم کے مریم شادی ہال میں برات پہنچنے سے پہلے اسسسٹنٹ کمیشنر خالد عباس سیال پولیس کے حمرہ پہنچ گئے جنہوں نے براتیوں کو سڑک پر روک لیا مزاکرات کے بعد آدھے گھنٹے میں ہال خالی کرنے کی یقین دہانی پر کھانا کھانے کی اجازت مل سکی اسسسٹنٹ کمیشنر نے شادی ہال مالکان کو ایک لاکھ روپے جرمانہ آئیت کر دیا براتیوں اور میسپانوں نے شکفہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شادی ہال کی بندش کا شیڈیول اچانک جاری ہوا ہمارا شادی کا پروگرام پہلے سے تیش شدہ تھا اسسسٹنٹ کمیشنر خالد عباس سیال نے کہا ہے کہ حکومت اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ چاہتی ہے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روپنے کے لیے انتظامیاں مجبوراً حفاظتی اقدامات اٹھا رہی ہے حکومت کے ساتھ تعاون کریں مزافرگر ڈی پیو مزافرگر کے وی ان ٹی تکمیل کوٹ اددور سرکل پولیس کی جنائم پیشہ ناصر کے خلاف بڑی کا روائی بینل صوبائی نگبزن گینگ سمیت موٹر سائیکل لیفٹر گینگ گرفتار ساٹھ لاکھ روپے مالیت کا مال مسروح کا سمیت اسلحہ ناجائز برامد جنائم پیشہ ناصر کے خلاف سربقف ہیں ڈی ایس پی کوٹ اددو حجاز حسین کی پریس کانفرنس ایسے جو دائرہ تفتیشی افسر ارفانت پیاز علاؤ دین سلیم مونڈا نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل لیفٹر گینگ کے سرگنا پرہان کھنڈ کو گرفتار کر کے چار لاکھ پچیس ہزار مالیت کے دس موٹر سائیکل برامد کر لیے ہیں جبکہ اسی گینگ کے دو عراقین کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہی ہیں ڈی ایس پی نے کہا ہے کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس افسران اور اہلکران سربقف ہیں اور اس زمن میں تمام ترتوانائیاں سرف کی جا رہی ہیں بعد ازار ڈی ایس پی نے مالکان میں سمان تقسیم کیا پاک پتن سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے دیرتی پیوروچیپ پنجاب ملک ریحان نواز ایٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن سہبزادہ بلال امت نے چوبیس ہیڈ کانسٹیبلز کو محکمانہ پرموشن دے کر اے ایس آئی کے رینک لگا دیئے صدر عارف والا میاں نور نبی وٹو کو اے ایس آئی پرموڈ کر دیا ہیڈ کانسٹیبل ملک آسیر جوید کو اے ایس آئی اور دیگر ترقی پانے والوں میں شوک علی منظور حسین غلام احمد چشتی اور دیگر کو ڈی پیو سہبزادہ بلال امر اور ڈی ایس پی انویسٹیگیشن محمد اکرام خان بلوچ نے بیچ لگائے اور اے ایس آئی پرموڈ کرنے پر مبارک پات دی کوئٹا کرونا وائرس اور سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں وزیر علی بلوچستان جام کمال خان کا اہم ویڈیو پیغام کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ ٹویٹس ہیں پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا تھا تو مناسب میں نے سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کے حوالے سے کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سارے تافتان بورڈر پہ جب ایران سے آئیں اس میں ظاہرین زیادتر لوگ تھے ہر سال ظاہرین آتے ہیں لیکن اس سال ہم نے کورونا وائرس کے حوالے سے بہت ساری تدابیر کیے اور تافتان کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے کوئٹا کے جیسا خوزدار پشین چمن کی طرح ایک ٹرانزٹ بورڈر ہے جہاں پہ سہولیات ہر لحاظ سے ماضی میں بہت کم رہی ہیں اس کے مین وجہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سینٹر نہیں تھا ٹرانزٹ ایریا تھا اس پورے اپیسوڈ کے بعد بہت ساری ریکوائیمنٹ اس جگہ کے نکل آئیں جن کو کیٹر کرنا اور ان کو صحیح کرنا ہمارے لیے بہت ضروری بھی تھا اور ان سارے ظاہرین کو وہاں پہ رکھنا اور ان کے حوالے سے ان کے لیے پاسبل جو بھی ریکوائیمنٹ سے ان کو پورا کرنا چاہے ان کا فوڈنگ ہو میڈیکل ہو لیونگ ہو اور ہم نے کوشش یہ بھی کی کہ ان کو کنفائن رکھیں کیونکہ اس اپیسوڈ کے حوالے سے یہ دنیا میں ایک نیا ایک وائرل ہے جس کے تدابیر اور جس کے پریکواشنری میتھرڈز دنیا کے بہت اچھے اچھے ممالک نہیں کر سکے اٹلی لے لیں آپ گریڈ بٹن لے لیں ساؤتھ کوریا جیپین یہاں تک یوروپین امریکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اس کا پھیلاو اسی طرح گیا ہم نے اپنی ہر تدابیر کیے لیکن آج کے اس میسیج کے حوالے سے میں تھوڑا فوکس بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو بڑے ایک عجیب انداز سے لے رہے ہیں کہ جی کچھ ظاہری نہیں ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کو کوئٹہ کیوں لارہے ہیں یہاں ان کو نہ رکھا جائے ہمیں کس طرح کے ان کو کیوں ادھر لائے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا ریلائز کرنا چاہیے کہ ہم خدا نہ خواستہ اپنے لوگ ہمارے اس ملک کے لوگ ہمارے صوبے کے لوگ ہمارے شہر کے لوگ ہیں اور ان بہت سارے کوئی نئی کرونا وائرس کے پیشنٹ ہیں اور نئی ان کے ابھی ڈیٹیکشن ہوئی ہے اگر ہمیں بہت احتیاط کرنی کی بھی اگر ضرورت ہے تو ہمیں ان سے زیادہ خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بورڈر سے آئے ہیں یہ اس ایران سے آئے ہیں ان کو ابھی ہم نے پی سی ایس آئی آر میں رکھا ہے یا کسی ہاسپٹل میں رکھا ہے ہمیں اگر تدابیر کرنے چاہیے تو ہمیں زیادہ فکر ان لوگوں اس ان جگہوں سے ان گیادرنگز میں کرنی چاہیے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے میں اور آپ بڑے اس بات پر مطمئن ہیں کہ یہ لوگ آئیں ان سے دور رہنا چاہیے لیکن اس بات کی تو کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ ہم جس بزاروں میں دکانوں میں ہر جگہ گھوم رہے ہیں کہ یہ وائرل کا کیریئر کوئی نہیں ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو شاید ہوا ہو یا نہ ہوا اس کا تو ابھی تک آئیڈیا ہی کسی کو نہیں ہے سو میربانی کر کے آپ ان سے اتنا خوفزدنا ہو ان کو ہم نے ایک بڑے کنفائنڈ ایریا میں رکھا ہے ان کی بیسک کارنٹین ہوتی ہے یہ کوئی میڈیکیشن لیول پر ابھی تک ہم آئی نہیں ہیں ہم بیسک فرسٹ فیز میں اس کی ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو آئیسولیشن میں ایک جگہ رکھتے ہیں اور وہاں اگر کسی کے اندر سمٹمز بہت ساری نظر آتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں پھر آپ ان کو آئیسولیشن وارڈز میں لے جاتے ہیں اور جہاں آئیسولیشن وارڈز میں اگر ان کو پوزیٹیوٹی آتی ہے پھر آپ ان کا کیر کرتے ہیں اور کیر کے بھی تین کیٹیگریز ہیں کیر میں بھی پہلے بیسک ان کو بہت اگر ہائی لیول پہ نہیں ہوتا ان کو ہم ایک بیسک جو کیر ہوتا آئیسولیشن روم میں رکھا جاتا ہے اور اگر کسی کا سیویر ہو جاتا ہے تو پھر ان کو آکسیجن پہ اور ان کو ڈرب پہ لے جائے جاتا ہے اور جہاں نیمونیا یا کوئی اور چیز اس میں انوالو ہو جاتی ہے پھر ان کو آئیسی یو وارڈز میں لے جائے جاتا ہے سو اس کی کیٹیگریزیشن کو ہم نے سمجھنا چاہیے کہ بارڈر لیول پہ وہ ایک بیسک آپ کی ایک بلکل الگ سے رکھنے جگہ ہے پھر آپ اس کی آتی ہے کارنٹین لیول پہ ان کو ایک مخصوص جگہ پہ اور سپرنٹ کرنا پھر اگر سمٹمز آتے ہیں پھر آپ ان کو آئیسولیشن رومزم لے جاتے ہیں پھر اگر سمٹمز مزید پوزیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں پھر آپ ان کو ڈرپی آکسیجن کی طرف اور فائنلی آپ ان کو آئی عارف والا سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے دیپٹی بیورچیف پنجاب ملک ریحان نواز ایٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق عارف والا تھانا سیٹی پولیس کی دبنگ کا روائی تفصیلات کے مطابق سرکل عارف وال پولیس تھانا سیٹی ایس اے جو کمال ناصر کی دبنگ کا روائی عارف والا محلہ اینڈ لوگ میں بلیڈر پر جوہ کھیلنے والوں پر چھاپا سات جواری رنگے ہاتھوں کے رفتار پولیس نے جوہ کھیلنے والے اکمل نزاکت سلطان عاصف محمد احمد اسرار احسن اور ازوان کے خلاف کمال بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے ایسے چوتھانا سیٹی انسپیکٹر کمال ناصر ترانے چھاپا ملزیمان سے جوہ پر لگی رکم اور ٹوکن وغیرہ بھی برامت کر لیے گئے تحصیل بورے والا سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز ایکٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق بورے والا ملتان روڈ پر ٹریفک حادثہ متعدد افراد زخمی تبیم داد دے کر ٹی ایچ کیو بورے والا منتقل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق بورے والا میں ملتان روڈ اڈہ زہیر نگر کے پاس بس اور موٹر سائیکل میں تصادم بس موٹر سائیکل سے ٹکرانے کے بعد بے قابو ہو کر ٹرولنے سے جا ٹکرائی ریس کیو ذرائع کے مطابق تصادم کے نتیجے میں چار افراد زخمی ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے بروقت رسپونس کرتے ہوئے زخمیوں کو فرسٹیٹ دیتے ہوئے تیسیل ایڈکوارٹر اسپتال بورے والا منتقل کر دیا ہے ایک زخمی کو تشویشناک حالت پر نشتر اسپتال ملتان ٹریفر کر دیا گیا زخمیوں کی شناک تنویر سلیمہ میبی اور زیشان کے نام سے ہوئی ہے دکی ڈی ایچو ڈاکٹر عبدالحلیم ناصر کی سربراہی میں کرونا وائرس کے حوالے سے اگاہی کے سلسلے میں ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا کرونا وائرس کے حوالے سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زلہ میں دس بیٹ پر مشتمل آئیسولیشن بارڈ قائم کر دیا گیا ہے تمام ڈاکٹر اور سٹاخ لوگوں کو اگاہی پاہم کریں کہ وہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں جس میں ہاتھوں کا دھونا لازمی ہے ماسک پہننے اور نزلہ اور آنکھوں سے پانی بہنے اور تیز بخار سانس کی تکلیف میں فوری ڈاکٹر سے رجوع کیا کریں اور عوام کو اگاہ کریں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں بس احتیاط لازمی کریں خاص کر اپنے بچوں اور بڑے اپراد کا زیادہ خیال رکھا کریں ٹریننگ سیشن میں بتایا گیا کہ ایک مریض کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے اور کون سی عدویات دینی چاہیے کرونا وائرس کے شبے والے اپراد کو فوری آئیسولیشن وارڈ ریف پر کیا کریں بورے والا سے خبر شامل کرتے ہیں اپتے نمائندے ڈیپٹی بیورشیف پنجاب ملک ریحان نواز ایٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق بورے والا کے نواہی گاؤں چک نمبر 142 ای بی میں کبڑی میچ کا انعقاد کیا گیا تفصیلات کے مطابق بورے والا کے نواہی گاؤں چک نمبر 142 ای بی میں کبڑی میچ کا انعقاد ہوا کبڑی میچ کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کی کتاریں لگ گئیں دونوں ٹیمز کے درمیان شاندار میچ ہوا میچ جیتنے والی ٹیم کو کف اور نکھ انعامات دیے گئے کبڑی میچ کے مہمانے خصوصی پرویسر شاہی پرویزز ڈاکٹر ناصر اقبال ٹیسٹ زون لہور مہمانے خصوصی نے کبڑی میچ کا کامیاب انعقاد کروانے پر کاشیف گجر ابوبکر گجر سمیر گجر عبداللہ گجر علی گجر کو مبارک بات دی شائکین نے دونوں ٹیمز کو جی بھر کے داد دی اور جیتنے والی کبڑی ٹیم کو مبارک بات پیش کی خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے بیورچی ٹیٹین نیوز چودری مجاہد محمود کے مطابق دیپالپور میں کرونا وائرس کے متعلق بریفنگ دی گئی تھانہ صدر میں ڈی ایس پی کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقتامات کیے گئے تیسیل بھر کے تمام شادی ہولز استعمال نیجی اور سرکاری تقریبات پر پبندی آئے تیسیل بھر میں تمام نیجی اور سرکاری تعلیمی دارے باشمول سکول کالیج تین ہفتوں کے لیے بند تمام کالیجز ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ یونیورسٹیز بھی بند تیسیل بھر کے تمام مصبی استعمال اور تقریبات پر پبندی جشن بہارہ اور دوسرے میلے تمام سرکاری اور نیجی سپورٹس فیسٹیبل بھی تین ہفتے کے لیے منسوخ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل ملائے جائے گی ڈی ایس پی ملک عابد حسین زفر نے پولیس افسران اور ملازمین کو کرونا وائرس کے متعلق احتیاطی تدابیر پر بریفنگ دی خبر شامل کرتے ہیں برار حسین بیورو چیف اٹک سٹی ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک سید خالد حمدانی کی کل ٹی ایم اے ہول حسن عبدال میں ہونے والی کھولی تچہری ملکی حالات کے پیش نظر ملتوی کر دی گئی ہے موسیقی خبر شامل کرتے ہیں دھارنوالا سے بیورو چیف اٹین نیوز چودری نائم خالد کے مطابق موسیقی دھارنوالا کا دفتر سٹی پریس کلپ میں اہم اجلاس مناقض کیا گیا اجلاس میں صدر مرکزی انجمن تاجران دھارنوالا حاجی محمد شرافت چودری زیاؤر رحمان کمبو سماجی رہنما چودری بلالگرو چودری ابوبکر سندو سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس میں دھارنوالا کی داخلی سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی پر تبادلہ خیال کیا گیا سڑکوں کی تمیر و مرمت کے لیے مل جل کر لاحے عمل ترتیب دینے پر زور دیا گیا اجلاس میں تیپ آیا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر ڈیپٹی کمیشنر بھاول نگر کو دھارنوالا کے دیگر مسائل سمیت سڑکوں کی ابتر صورتحال سے متعلق اگاہ کیا جائے گا اور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جائے گا پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں مل جل کر آئندہ کا لاحے عمل ترتیب دیا جائے گا مزفرگڑ کرونا خطرات کے پیش نظر عوامی اجتماعات اور حجوم پر پنجاب حکومت کی جانب سے پابندی آئیت کر دی گئی ہے شادی، مجلس، دعوت، میلہ اور دیگر تقریبات میں حجوم اکٹھا کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی ایسے چوتھانا خانگڑ انسپیکٹر چودری جوید اختر کی میڈیا سے گفتگو انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے چار ایپریل تک کسی بھی تقریب کے انعکاس سے اجتماع کریں ورنہ ان کے خلاف سخت قانونی کا روائی عمل میں لائی جائے گی میاں محمد ریاض نائب صدر اول پاکستان انجمن تاجران لاہور کی تیرے قیادت انجمن تاجران پاک عرب کا پانچوائے جلاس جس میں اہم فیصلے کیے گئے اجلاس میں انجمن تاجران پاک عرب کی تنظیم کا اعلان کیا گیا سرپرست عالی میاں محمد ریاض صدر حاجی محمد شاکر جنرل سیکیٹری رانہ محمد وسین چیپ اورگنائزر حاجی ملک عمران فائنینس سیکیٹری آفیس محمود لیگر ایڈوائزر زولپکار علی وائس چیئرمن بلال گجر اور دیگر شریک ہوئے نو منتقی بہتداروں نے اول پاکستان انجمن تاجران کے نائب صدر لاہور اور صدر چنگی کینچی بورڈ میاں ریاض کی قیادت میں پاک عرب کے تاجروں کے لیے بھرپور جد و جہد کرنے اور ان کا تحفظ یقینی بنانے کا عظم کیا اس موقع پر صدر میاں ریاض اور شبیر مقبول جنرل سیکیٹری اول پاکستان انجمن تاجران چنگی کینچی لیاکتہ باد بورڈ نے نو منتقی بہتداروں کو مبارک بات دی اور کیک کٹا موسیقی